تو دیفنیٹی سب کی خواہش ہوتی ہے خوبصورت لگنا تو ڈیفرنٹ جو ایکسٹینسو ہوتا ہے یا کیریٹن وغیرہ ہوتا ہے یہ ہم کرواتے ہیں تاکہ ہماری پرسنالیٹی اچھی لگے ہم اچھے لگے تو اس سوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ اگر یہ ٹریٹمنٹس ہیں بالوں کی گروت یا ہیر لاؤس میں اہم رول پلے کر رہے ہیں تو پھر ہم کس چیزوں کی طرف اپنے آپ کو کنورٹ کر لیں کہ ہم پیارے بھی لگے اور ہماری جو بالوں کی گروت ہے وہ بھی مینٹین ہوئے جتنے بھی کیمیکلی کیٹک پروڈکٹ ہوتے ہیں لیکن سنسلی ریبانڈنگ ہو اس میں بہت زیادہ ہارس کیمیکلز ہوتے ہیں جو بالوں کی بہت زیادہ ڈیمیجنگ ہوتے ہیں اب آگے چلتا ہوں خوبصورتین کے ساتھ 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 مرد حضرات بھی ہیں وہ بھی ریبانڈنگ اور سنسلی کی طرف آنے لگ گئے ہیں اس پیچنے جن کے بال بہت زیادہ سیزیو کرلی ہوتے ہیں سیزیو کرلی بالوں کو بجائے کہ لوگ میڈیکیٹیلی تھیٹ کریں سلپیٹ سی شامپوز یوز کریں کنڈیشنرز یوز کریں جو اچھی کالیٹی کی پروڈکٹ ہوتے ہیں وہ یوز کرنے کے بجائے لوگ ان چیزوں بھی پیرفت جا رہے ہوتے ہیں اور آپ کے سلونز جو ہوتے بہت زیادہ کی دینگ لگا کے بہت چیپ کالیٹی کی پروڈکٹ آپ کے ہیرز کے پر یوز کر رہے ہوتے ہیں چیپ کالیٹی کی پروڈکٹ پر یوز کر رہے ہوتے ہیں ان کو پی پتہ نہیں ہوتے کہ ایک پروڈکٹ کا ڈیکسہان ہے وہ ان کو پیس پہہاں سے ہوگا بکتی پر پہ تو آپ کو بہت اچھا لگ رہا ہوتے ہیں کیچی بعد دنکون سیٹ ہو گئے ہیں آپ کو ہر ہل سکتہ کر کے آؤں آپ کو سکتہ کر کے آؤں آپ کی حصہ آپ کے ہیرز میںینے کرنے پڈے ہیں جو آپ کو ایکسیم سر سر رباؤنے سے پہلے کرنے پڈے ہیں لیکن پس دن کے بعد وہ لوگ اس میں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہر صالح کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے گرائنس ہو جاتی ہے اس چیز سکیلز ہو جاتا ہے فلیکز بن لے ہوتے ہیں آپ کے سکیلز میں بہت ساتا ایکسسسلی بال گرائے ہوتے ہیں جھڑنے لگتا ہے پھر لوگ پابلم لے کے راکے کے پاس آرہے ہوتے ہیں کہ ہم نے یہی تریٹمنٹ کروایا اس کے بعد ہمیں یہ سب چیزوں کو فیس کرنا پڑا رہا ہے کہ وہ بہت ڈیمیجن چیزیں ہوتی ہیں ایک تو وہ کیمیکل ہوتا ہے پرڈکٹ میں اس کے بعد وہ جس طرح سے آپ کے بارے کو سکریٹ کیا جاتا پر سکریٹنل سے وہ ایک اگر ڈیمیجن چیزوں کو ہوتا ہے بجائے اس کے کہ آپ ان سے پرڈکٹ کی پر جائیں اپنی لائپ سٹائل کو ہلدی رکھیں اپنے بالوں کو میڈکیٹ شامپوز سپرو آپ مینیز کریں جن کے بال زیادہ لمبے ہیں بہت تھننگ ہو رہی ہے ہر سپرو گئی ہے تو ہم ان کو ایڈوائی سٹائیں کہ آپ نے شورٹ ہر سٹائے جسنا آپ کے بال چھوٹے ہوں گے آپ کی جو ہیلتھ ہے ہیلتھ کی وہ اس میں نمتین دہے گی لوگ چھاتے ہیں کہ بال بھی لنبے رہے بال بھی سٹیٹ رہے بال گرے بھی نہیں فرمکہ ہم ٹھیکنٹ بھی کوئی دیتا ہے طریقے کو نہ لیں تو اس طرح سے ٹھیکنٹ بڑوں سے نہیں ہوتی ہے آپ کو اس کو ایک بہت چوپل چہاں سے لے کے چلنا بڑتا ہے جیسے کہ بالنبس کی طریقے ہوتے ہیں مرد و مر عورتوں نے بہت ڈیفنس بجم آپ کی وجہ سے بالنبس سوری ہوتی ہے ہر لاؤ سورا ہوتا ہے پیٹنزوں سے ڈیفنٹ ہوتا ہے امومن اپنے آگیوں کو دیکھا ہوگا ینگ ایسی لڑکم کو بکھو ان کی جو فرنٹل ہیئر لائن وہ رسیڈ ہو رہی ہوتی ہے بال آگی کی جگہ سے خالی ہو رہے ہوتے ہیں کہ جو آپ کا کراون ہے لیے یہاں سے آپ کو بال خالو لگے لگ جاتے ہیں لیڈیز میں کیا ہوتا ہے کہ جو بیچ کی مانگ ہوتی ہے وہ اس لنہ سے کھلنے لگتی ہے وائٹ ہو جاتی ہے اس سے پتہ لگتا ہے کہ آپ کو ہر سوال ہو گیا ہے سیکنڈلی اس سے موس انپورٹن کار جو میں ان کو نہیں پتا ہوتا جو اکثر لوگ ڈینڈرک کے ساتھ آ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں ہر سوال ہو گیا ہے اس کے لیے ہم ہم دیکنٹ چیزا یوز کر رہے ہوتے ہیں بیسکلی جو آپ کے ڈینڈرک کی وجہ سے ہر سوال ہو رہا ہوتا ہے اس کے لیے اسے بکاو اختم فنگر بیلیسیزیا اس کو ہم کہتے ہیں اس کے لیے موس فنگر جو ہم لوگ ایک ٹرائپوز کا کیمرا ہوتا ہے اس کے لیے ہم لوگ آپ کے بال چیک کرتے ہیں اس میں ہمیں نظر آتا ہے پچچر میں کہ کیسے کتنی ڈیپس میں آپ کے وہ فنگر جا چکا ہے کیا آپ کی ہر کی رکھنی ہے کہ ہم آپ کو انٹی فنگلز پروائیڈ کرتے ہیں جس کی وجہ سے جو آپ کو کچھ پروبلم ہے ڈینڈرک کا اور ہیئر فال کا وہ ریزول ہو جاتا ہے اچھے تو یہاں پر ہمیں بات کی ہے کہ آپ نے کہا کہ ہم لوگ میڈیگیڈر شیمپوز بغیرہ یوز کر کے جو اپنے بالوں کی گروت کو بہتر کر سکتے ہیں اور آپ نے ہیلڈی لائف سٹائل کی یہاں پر بات کی تو میں نیکس دی پوچھنے چاہوں گی کہ ہماری جو ڈائٹ ہے اس کا کتنا ایفیکٹ ہوتا ہے ہمارے بالوں کی گروت پر ہمارے ہیئر فال یا ہیئر ایشوز اگر ہمارے کوئی ہیں ان کو ریزولف کرنے میں ہماری جو ایک ڈائٹ ہے اس کا کتنا ایک رول ہے تو ہم ان کو گائیڈ کرتے ہیں کہ آپ اٹلیس بائیوٹین folic acid and vitamin b12 یہ اپنی گائیڈ میں آپ شامل کرنے ڈیلی بیسیس کے اوپا ہے تو آپ کی جو باڈی میں جو کرتن کا ماؤنک ہے جو آپ کے بالوں میں نیچرلی پرسنٹ ہوتا ہے وہ نیچرلی پروڈیوچ ہوگا ہے جس کی طرح آپ کے بال ہلڈی ہو رہے ہوں گے آپ کے لئے most important thing is blood circulation جب آپ کے بالوں میں خون کی روانگی کم ہو جاتی ہے یہ تب آپ کو issues ہونا شروع ہو جاتے ہیں اگر آپ بالوں کو اچھی طرح سے massage کریں گے oil کو لگائیں گے just for 30 minutes not more than that کچھ لوگ بالوں کو لگا کے tightly oiling cutress میں pony بنا لیتے ہیں بالوں کو باند لیتے ہیں hair bands کو استعمال کرنے لگ جاتے ہیں even کہ oil لگا کے لوگ اس کو calm بھی کر رہے ہوتے ہیں کی وجہ سے definitely آپ کو hair swallow ہوگا اب یہ سیزن تھوڑا سا آپ چینج کرنے لگ جائیں تو آپ کے issues ہیں ہماری ڈائیٹ کا proper ہونا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے کیونکہ ڈائیٹ ایک اہم role play کر رہی ہوتی ہے آپ کے hair growth میں اور different جیسے کہ انہوں نے بتایا کہ جو چیز آپ کھاتے ہو وہ آپ کے چہرے پر اور آپ کے بالوں کے through جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہے کہ آپ کس طرح کی ڈائیٹ لے رہے ہو تو ایک healthy ڈائیٹ لینا بہت ضروری ہوتا ہے vitamin D جو ہے جس کو ہم بہت جسے کہتے ہیں less important سا کرتے ہیں لیکن جہاں پر ہم پریشان ہو رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے بال بہت زیادہ گر رہے ہیں یا پھر بالوں کی growth نہیں ہو رہے یہ بال بہت زیادہ thin ہو رہے ہیں تو اس حوالے سے اگر ہم اپنی ڈائیٹ کو تھوڑا سا خیال رکھتے ہوئے اپنے بالوں کی treatment کریں